ہی ایوریون آج کی ویڈیو ہوگی فیس بک پرموشنز کے بارے میں فیس بک پر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے اپنا پیج اپنی پرادیکٹ اپنا کوئی بزنس پرموٹ کر سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹلی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو آج کی امپورٹنٹ بات ہوگی اس ٹاپک کی کہ پاکستان میں آپ کیسے بہت ہی ایزیلی بغیر کسی ٹیکس کے فیس بک میں جو آپ پیج پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پے کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور پاکستان میں کافی ایٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو سپورٹ نہیں کرتے تو آج ایک مین ٹاپک جائی رہے گا کہ آپ کے لیے کونسا سوٹیبل کارڈ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور یہ کارڈ آپ کو بہت ایزیلی بھی مل جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہوگی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے خود ایک دو پوسٹ پرموٹ کی تھی اور کرتا رہتا ہوں میں یوٹیوب کے بھی پرموشن کرتا ہوں اس میں میں بعد میں ویڈیو بتاؤں گا بنا کر دکھاؤں گا تو آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ صرف فیس بک پرموشن کے بارے میں ہوگی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ پرموٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نے ایزیلی پی کرنا ہے چونکہ میں نے پہلے پرموٹ کی ہے تو میں پرموٹ نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں آپ کو بیل آئیکن نظرہ رہوگا وہ بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اس چینل پر آنے والی ویڈیو مس نہ کریں تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے اپنی کچھ ٹائم پہلے ایک پوسٹ پرموٹ کی تھی تو اس میں میں نے تقریباً دو سو دس روپے کی پرموٹ کی تھی جسٹ فور ایکسپسینیونس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ریزلٹ ملتے ہیں تو یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں دیکھیں دو دن کے لیے یہ چلی تھی اور اس میں اتنے چھبی سو سے ستائیس سو لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی تھی اب پوسٹ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکرول کرتے ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں پوسٹ انگیجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پوسٹ پر کلک کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں یا اس پوسٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پوسٹ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اسے پوسٹ انگیجمنٹ کہتے ہیں یا وہ پیج لائک کرتے ہیں آ کے اس پوسٹ کے درو کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس طرح کی کچھ بھی ایکٹیوٹی ہو تو اس کو پوسٹ انگیجمنٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹوٹل سپینڈ میں نے کیے تھے اور یہ دو دن کے لیے چلی تھی اور کافی اچھا ریسوانس ملا تھا میں جی اس پہ پرموشن پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں سمپلی جب آپ اپنے فیس بک پیج پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے ایک بوسٹ پیج کا بوسٹ پوسٹ کر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ نے یہ اس کو کلک کرنا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ایک ایڈویٹیزمنٹ بن کے آ جاتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا یہ آپشن ہے یہ اس طرح لوگوں کو کمپیوٹر پر دکھیں گی یہاں پہ آپ کو اکثر دکھ بھی رہی ہوتی ہیں سپانسر اور یہ اس طرح موبائل ایپ میں یا موبائل نیوز فیڈ میں دکھیں موبائل پہ یہ دیکھیں موبائل پہ آپ کو اس طرح دکھیں گی سمپلی یہ بالکل اسی طرح یہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس پوسٹ کو اگر انیمیٹ کرنا چاہیں تو انیمیٹ بھی کر سکتے ہیں پہلے یہ فیچر اویلیبل نہیں ہوتا تھا ابھی فیس بک نے یہ فیچر بھی اویلیبل کیا یہاں پہ آپ اپنا ایڈٹ پوسٹ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے اور یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو جو ابھی یہاں پہ انیمیشن شہور ہی ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچی دیسے آپ کا لنک جو شہور ہے فیس بک کی جانب سے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا پیج کا لوگو بھی ہے تو آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ فیس بک آپ کو اب نیا فیچر ہے ایک آپ کی جو پوسٹ کی سیمپل پک سے ایک ویڈیو بنا کے لے دیتی ہے تو یہ فیچر تھا اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کو پوسٹ پہنچ آپ کی ریچ کرنا چاہتے ہیں ان کی ایج کی آونی چاہیے اور صرف جو آپ کی لوگوں نے پیج لائک ہے ان کو دیکھنا چاہیے جو تمام جو ان کے فرینڈز ہیں کچھ طرح کی بھی آپ فیلٹر لگا سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے جو آپ کی تارگیٹ آرڈینس ہے یہاں پہ آپ اپنا بجٹ لگاتے ہیں کہ آپ نے بجٹ کتنے لگانا ہے کتنے دنوں کے لیے لگانی ہے اور یہ آپ کو نیچے فیس بک بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ پوسٹ کریں گے تو آپ کا ایوریج ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اتنی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے جائے گی اس کے علاوہ آپ نے پاکستانی روپے میں پی کرنا ہے ادھر کریں ڈالر میں کرنا چاہتے ہیں ڈالر میں کریں اور اس کے بعد آپ نے بوسٹ ناؤ پر کلک کرنا ہوتا ہے بوسٹ ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ سے فیس بک آپ کا وہ کارڈ نمر پوچھتا ہے میرا کارڈ اس میں ایڈ ہوا ہوئے تو وہ کارڈ جیسی آپ کو پوچھیں گے آپ اپنی کارڈ کی ڈیٹیل دیتے ہیں آپ کے کارڈ کی اوپر ڈیٹیل ہی کی ہوتی ہیں تو وہ فیس بک آپ کی پوسٹ کو پرموٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ کو یہ میں نے تھوڑے سی ڈیٹیل دکھائے ہیں آپ ایڈ منیجر میں سیٹنگ میں جا کے ڈیٹیل انیلسز دیکھ سکتے ہیں آپ کی پوسٹ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فیس بک اس کو اپروف کرتا ہے اور اپروف کر کے فیس بک پوسٹ ایڈ کے لیے چلا جاتا ہے سپانسر کر دیتا ہے اس کے بعد وہ جتنا آپ نے ڈیس سیلیکٹ کی ہوتے ہیں اتنے ڈیس تک وہ چلتی رہتی ہے جیسے آپ کا اس میں کریڈٹ ختم ہوتا ہے تو وہ پوسٹ کا جو ہوتا ہے وہ آڈینس اور وہ پوسٹ بلکل اس کی بند ہو جاتی ہے پرموشن تو اب ایک ایمپورننٹ کوئسٹن لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں فیس بک کیلئے پے کیسے کریں مجھے کافی لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو میں سب سے سمپل طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایم سی بی لائٹ کارڈ بنوا لیں اگر آپ کو نہیں بنا ہوا تو ایم سی بی لائٹ کارڈ بنوا لیں اور یہ نیچے میرے چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی میں لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں کہ ایم سی بی لائٹ کارڈ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنی ایک فون کال سے حاصل کر سکتے ہیں یا آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ اپلائی کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے گھر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تو اس کا میں نے طریقہ پورا بتایا ہوئی کہ کیسے آپ لوگ لیتے ہیں وہ کارڈ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ کارڈ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس میں کریڈیٹ ایزی پیسہ کی طرح بھی ڈال سکتے ہیں جیس کیس کی طرح بھی ڈال سکتے ہیں بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ جب ایسی بغیر کارڈ کی اس کی انٹرنیشنل وہ ایکٹیویٹ کرائے بغیر فیس بک پہ پرموٹ کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی بھی جب انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پاکستان میں کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے بینک کو کال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس کی وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں نے کرنی ہے یا کچھ بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو آپ اگر سمپلی ان کو جا کے کال پہ کہیں کہ میں نے فیس بک پہ پیج پرموٹ کرنے ہے اور مجھے اس کی لئے دو دن کے لئے اس کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن کر دیں یا تین دن کے لئے آن کر دیں تو بینک اب یہاں پہ اگر آپ لوگ اس کارڈ کو ریگلرلی یوز کرتے ہیں اس میں کافی بیلنس آپ کا پڑ ہوتا ہے تو پھر ایک دو دن کے لئے کروائیں ورنہ میں نے اب لائف ٹائم کے لئے کروائے ہوئے اور میں صرف انٹرنیٹ کے لئے یوز کرتا ہوں تو اس میں کم ایک ریڈٹ ہوتا ہے تو آپ لائف ٹائم کے لئے ایکٹیویٹ کر آ لیں پھر اس کے بعد آپ اپنا گارڈ فیس بک پہ سانی سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سے اگر آپ کو پسند رہی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا شکریہ